اور اب خبر آپ کو بتاتے ہیں مہراشر سے کیا مہراشر میں گور اکشک کی سرکشہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ آخر کیسے ڈیڑھ سو سے دو سو لوگوں کی ایک بھیڑ گور اکشک اور پولیس والوں کو پیٹنے لگتی ہے؟ حیران کرنے والی یہ خبر مومبئی کے پاس کے نالا سپارا کی ہے جہاں پال گھر پارٹ ٹو ہو سکتا تھا یہ واردات 18 اکٹوبر کی ہے جب گور اکشک راجیش پال اور تین پولیس کلمیوں کو قریب ڈیڑھ سو سے دو سو لوگوں کی بھیڑ نے گھیڑ لیا اور ان پر حملہ کر دیا گور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس دوران پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا اس سمبلے میں گور اکشک راجیش پال گمبھی روپ سے غائل ہو گئے ہیں جو اس وقت اسپتال میں ہیں ان کا آروپ ہے کہ نالا سپارا کے باجہ مولا علاقے گور تسکری کے آروپیوں اور دو سو لوگوں کی بھیڑ نے ان پر حملہ کر دیا پولیس نے اس کیس میں جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں تین لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے ایک ہے مجاہد دوسرا ہے موسیٰ فوجی اور تیسرا ہے شوکت ان کے علاوہ اور کئی سارے لوگوں کے اگیات لوگوں کے نام درج ہیں اب تک چودہ لوگ اس پورے معاملے میں گرفتار ہو چکے ہیں جس گوہونش کی تفکری کو لے کر پوری واردات ہوئی اسے تھانے میں رکھا گیا اور پھر گوشالہ میں شفٹ کر دیا گیا نالف سپارہ تھانے میں بجرنگ دل کے کارکرٹا نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو پوری کہانی کو بیان کرتا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو بیل اور بچڑے کے لیے یہ سب لپڑا بڑا اور مارا گیا تین پولیس کے سامنے تین پولیس تھے اور ہڈی گراؤنڈ وازا مولا میں کسایو دوارہ دیڑھ سو سے دو سو جہین کے آس پاس جان لیوہ حملہ کیا گیا اور ایک ہڈی کے اندر نیچے تھوڑا سا فیکچر آیا ہے تو میں نالا سپارہ ویسٹ کے پولیس ٹیشن میں ہوں اور یہ سب بیل اور بچڑا لے کے ابھی گوشالہ میں ہم جما کرنے کو جا رہے ہیں میں نالا سپارہ ویسٹ کے پولیس ٹیشن میں ہوں انڈیا ٹی وی کی ٹیم سبے سے ہی نالا سپارہ کی گراؤنڈ زیرو پر ہے اور گوھر اکشک پر جان لیوہ حملے کی پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہمارے ریپورٹر دینیش ماریا نے اسپطال میں بھرتے ہی گھائل گوھر اکشک راجیش پال سے بات کی آپ بھی اٹھار اکٹوبر کی پوری آپ بیتی سنیے سلام کو پاس جب میں جب پتہ جالا کہ یہ وازیہ مولا نالا سپارہ پرسیو جو پورا کسائیو کا اڈڈا ہے وہاں پہ تین سے چار سلوٹرہ ہوسٹ سلوئے لیگل روپ سے وہاں پہ ایک بیاد اور ایک بچے کو کٹنگ کرنے کے لئے لائے گیا تو میں نے اس کی سوچنا ترونت نالا سپارہ پولیس ٹرم میں دینے کے لئے کال کیا لیکن نالا سپارہ پولیس ٹرم کا فون نہیں لگا تو میں نے اس کی سوچنا ترونت کنٹرل روم میں دے کنٹرل روم میں ہر آدھے گھنٹے پہ اپ ڈیٹ لینے کے بعد میں سام کو ساڑھے ساتھ بھی ہے کنٹرل روم سے مجھے بولا گیا ہے کہ ہمارے پولیس کانسٹیبل گئے تھے وہاں پہ لیکن آپ پہ گجو بھی نہیں ملے تو آپ ایک کام کیجئے پولیس ٹرم میں جائیے اور وہاں سے پولیس ٹاپ لے گئے آپ ساتھ میں جا کے دکھاؤ کہاں پر ہے مولا ٹھیک ہے تو میں پولیس ٹرم میں گیا وہاں پہ مجھے پولیس ٹرم میں ملے ان کے ساتھ میں میں واجہ مولا میں گیا اور جب میں نے وہ بیل اور بچے دکھایا وہ ایک کارنے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے بعد میں سر نے وہاں پہ پوستاج کرنا چاہلے گئے جیسے سر نے پوستاج کرنا چاہلے گئے وہاں پہ قریبا تیس سے چالیس لوگ کا بہت دری دری بڑھنے لگیا اور اور سوڑ دیڑ سو دو سو لوگ تک جمع ہو گیا پھر اس کے بعد میں ایک نے میرا رومال پکڑ کی پیچھے سے کچا اور کنٹینی ان کے مار دھارو سٹارٹ ہو گیا اس میں کوئی کہاں سے مار رہا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس میں پولیس بچانے کا پرندہ کر دیتی اس بچے میں پولیس کو بھی لگا پولیس کے ایڈریز بھی پھٹے لیکن وہاں سے لے کے بہار آنے تک میں ناکے تک کوئی سادھا نہیں دا پولیس نے وہاں سے بچا کے اپنے کنتے پہ لے کے نکلنا سورت کیا ہنڈیا ٹی وی ریپورٹر دنیش موری نالہ سوپارہ میں ایک راؤن سیرو پر پہنچے اور اس بات کی پڑتال کی کہ 18 اکٹوبر کو کیا ہوا تھا اور اس وقت وہاں کیا حالات ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے اس وقت ہمیں ممبی سے سٹے نالہ سوپارہ علاقے میں 18 اکٹوبر کی شام کو راجش پال نام کا ایک گورک شک ستانی پولیس کو فون کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس نالہ سوپارہ کے برہان چوک علاقے میں ایک بچڑے اور بیل کو دیکھا گیا ہے اور اگر وقت رہتے اس بچڑے اور بیل کو نہیں ریسکیو کیا گیا تب ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا ہو سکتی ہے اس جانکاری کے ملنے کے بعد ستانی پولیس یہاں پر پہنچتی ہے لیکن انہیں بچڑہ اور بیل نہیں دکھائے دیتا اور اس کے بعد پھر ایک بار راجش پال کو لے کر اور تین کونسٹیبل نالہ سوپارہ پولیس ٹیشن کے یہاں پر آتے اور کافی خوجبین کے بعد یہ بیل اور بچڑہ مل جاتا ہے لیکن اسی دوران اس علاقے کی لوگ جو ہے وہ پولیس کے اردگرد آ جاتے ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور یہ بھیڑ جو ہے وہ راجش پال کو تارگٹ کرتی ہے راجش پال کی بے رہمی سے پٹائی کی جاتی ہے اور اس بھیڑ کے بیچ سے کسی طرح سے پولیس جو ہے وہ راجش پال کو بچاتے ہوئے وہاں سے باہر نکالتی ہے اس مارکیٹ میں راجش پال گمبھی روپ سے زخمی ہو جاتے ہیں فلال راجش پال کو علاج کے لیے پاس کے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ساتھی میں مارکیٹ کرنے والے چودہ آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے انہ جو فرار آروپیوں ان کی تلاش جاری ہے سانی پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک جو جانچ کی گئی ہے اس جانچ میں کسی بھی طرح سے یہ بات ثابت نہیں ہو پائی ہے کہ جس بچڑے اور بیل کو ریسکو کیا گیا تھا انہیں تسکری کر اس علاقے میں لائے گیا تھا لیکن چونکہ آروپ کافی گمبھی رہا ہے اور اسی لئے اس پورے ماملے کے اور تہہ تک جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھی میں راجش پال جو پیڑی تھے ان کا آروپ ہے کہ اس علاقے میں کافی سمیہ سے جو ہے گوہ تسکری چل رہی ہے اور اس کو لے کر پچھلے پات سالوں میں چالیس سے زیادہ ماملے جو ہے اس پورے وسی بیلٹ علاقے میں راجش پال نے دچ کر آئے ہے لیکن اس ایک ماملے میں اب تک تسکری کا کوئی بھی آروپ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پائی ہے پھر بھی پولیس جو ہے انہیں آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد وہ فرار آروپیوں کو گرفتار کر لے گی کیامرمن سنتوش پالونٹر کے ساتھ دینیش موریا انڈیا ٹی وی نالا سپارا خبر پولواما سے بھی جہاں انکاؤنٹر میں دو آتنکی مارے گئے ہیں اور ڈیٹیل ایک چھوڑ سو بریک کے بعد